اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہی ہیں ناظرین کرام آج 29 جنوری 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے ناظرین کرام گلشتہ چار دنوں سے بھارت کے دار الحکومت دلی کے اندر سکھ کسانوں کے ساتھ پولیس کی جھڑپیں جاری ہیں آج بھی سکھوں کے ساتھ بھارت کے دار الحکومت دلی کے اندر پولیس کی جھڑپیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں پولیس کے متعدد اہلکار زخبی ہوئے ہیں سکھوں کی جانب سے بھارتی پولیس پر تلواروں سے حملہ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے آنسو گیس استعمال کیا گئے ہیں لاتھی چارج بھی ہوئے ہیں درجنوں سے کسان زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں آج بھارت کے اندر بقائدہ صدر کی جانب سے بجڑ کے حوالے سے تقریر کی گئی ہے جسے سکھوں نے مسترد کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈوں کو بلا کر سکھوں کو تھمکایا جا رہا ہے کہ وہ دلی چھوڑ دیں ورنہ ان کے خلاف تشدد ہوگا ان کے خلاف کاروائیہ ہوں گی کہا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر سکھوں کی جانب سے بھی اسلحے کو حاصل کر لیا گیا ہے تلواریں روایتی اسلحہ چاکو سکھوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور بھارت کے آر ایس ایس کے غنڈوں پر اور بی جے پی کے دہشت گردوں پر حملے کے لیے انہیں اجازت مل گئی ہے ساسا نازی کام کریک ڈاؤن بھی جاری ہے متعدد سکھ رہنما گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس وقت بھارت کے دار الحکومت دلی کے اندر ایک بڑی لڑائی اور چھڑپوں کی پیشن گویاں سامنے آ رہی ہیں خونی فساداتیں بڑھتے جا رہی ہیں پوری دنیا کی توجہ بھارت کے دار الحکومت دلی پر لگی ہیں اور بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ خود کو جمہوریت کا چیمپین کہلوانے والا بھارت سکھوں کے کسانوں کے حقوقیں کیوں ادا نہیں کر رہا ہے ساسا نازی کام بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان سکھ مومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے فارمرز کو سپورٹ کر رہا ہے احتجاد کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے جانب سے بھارت کو جواب دیا گیا ہے کہ بھارت اپنی ناکامی کو پاکستان کے کھاتے میں نہ ڈالے اور بھارت اپنی عوام کو سہولیات پہنچائے اور اسلحے اور جنگی جنون سے باز آ جائے تاکہ اپنی عوام کو جو سہولیات ہیں جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جا سکیں ساسا ناسی کامیتات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر سکھوں کے احتجاج کے اندر پاکستان کے نغمے پاکستان کے ترانے اور پاکستان کے گانے بیچھل رہے ہیں جس سے ہندو اور زیادہ بپھرے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج اس احتجاج کے پیچھے ہے آگے ملینز قوم جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان لڑائی اور تنازع کے حوالے سے ہے ناسی کام بھارت کے صدر نے آج بجٹ تقریر کے دوران کہا ہے کہ چائنہ کے ساتھ حالات تعلقات بہتر نہیں ہو رہی ہیں بلکہ خراب ہو رہی ہیں لہٰذا بھارتی فوج میں اضافہ کے جا رہا ہے چین کے ساتھ ملنے والی سرحت ایلی سی پر بھارتی فوجیوں کی مسلسل تعداد بڑھائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ناسی کامیتات سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے نام پر بھارتی فوج نے مزید بجٹ کو بڑھا لیا ہے کہا جاتا ہے کہ پچاس فیصد کے لگ بگ بھارتی بجٹ بھارتی بجٹ وہ صرف اور صرف دفاع کے نام پر فوج کو دے دیا جاتا ہے اسرحے کی خریداری کی مد میں صرف کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے اب چائنہ کے ساتھ جنگ کے نام پر بھارتی فوج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اور بھارتی فوجی افسران نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بجٹ انکریز نہیں کیا گیا بڑھایا نہیں گیا تو پھر ہم چائنہ کا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لہٰذا بجٹ کا بڑھانا ضروری ہے یہی وجہ ہے معاشی ماہرین کی جانب سے اور بھارت کے تجزیہ کاروں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ چین کے نام پر پاکستان کے نام پر عوام کے وسائل کو عوام کے پیسوں کو آخر کیوں جنگوں کی نظر کرپشن کی نظر اسلحے کی نظر کیے جا رہا ہے لیکن اس کی کام چین کی جانب سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف چائنہ کی جانب سے زبردست سٹیٹیجی اپنائی ہوئی ہے اور بھارتی علاقوں پر کنٹول حاصل کر کے وہاں چائنہ اپنے بستیاں اور شہر بسا رہا ہے اور فوجیوں میں بھی اضافہ کر رہا ہے اور جدید ترین اڈوانس ٹیکنولوجی بھی بھارت کے خلاف تجرباتی طور پر استعمال کی جا رہی ہے آگے بلینز گوم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین کام مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی درندگی آج بھی جاری رہی مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے سرچ اپریشن کے نام پر آٹھ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیے ہیں اور ساتھ ساتھے فیک انکاؤنٹر کے اندر ایک کشمیری نوجوان کی شہادت کی خبر بھی موصول ہو رہی ہے آج جمعہ کے روز کشمیر بھر کے اندر بھارت کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے کہ بھارت سکھوں کے حقوق ادا کرے جس طرح سے سکھ اپنے احتجاج کے لئے حقوق کے لئے باہر ہیں اسی طرح سے کشمیری بھی گدشتہ ستر سالوں سے اپنا حق کے مانگ رہے ہیں لہٰذا ظلم کو بند کروایا جائے ساتھ سانداز اکام اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی کی جانب سے پاکستان اور بھارت پر لازم کیا گیا ہے کہ جنگ اور ملٹری لیول کی جو کلیش ہے وہ کسی بھی صورت دونوں ایٹمی ملکوں کے لئے بہتر نہیں ہے لہٰذا بھارت اور پاکستان جو کشمیر کا مسئلہ ہے اسے مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی نے بھارت پر پریشے ڈالے ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن بند کی جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے سہولیات زندگی پہنچائی جائیں آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر 4G انٹرنیٹ سرویسز بند ہیں موبائل فون سرویسز بھی باز علاقوں میں بند ہیں اور موسم سرما کی وجہ سے سکولز ہسپتالوں کے اندر سہولیات بھی ناپید ہیں جبکہ کشمیر کے اندر حریت قائدین سیاسی لیڈر اور اسی طرح سے فیڈم فائٹرز کی جو جاریحانہ کاروائیہ ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بھارتی فوج کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کے علاوہ ناسو کام کشمیر کے اندر بھارتی فوج ڈپریشن اور ذہنی امراض کا شکار ہے آج ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر کے خود کو گولی مار لی ہے جسے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی فوج کشمیر کے اندر ہار چکی ہے اور کشمیری جیت رہے ہیں آگے بلندگم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے راضی کام افغان طالبان کے قائدین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیس ایگریمنٹ کی اندر ہے افغانستان کی اندر قیام امن میں قابل حکومت رکاوٹ ہے ہم رکاوٹ نہیں ہیں لہٰذا ہمارے خلاف الزام تراشی بند کی جائے ساسا طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کی جانب سے امارت اسلامیہ کے موقف کو ٹویٹر پر نشر کیا گیا ہے کہ طالبان پر یہ امریکہ جو الزام لگا رہا ہے کہ دوہا ایگریمنٹ کی طالبان پاسداری نہیں کر رہی ہیں یہ جھوٹا اور منگھڑت الزام ہے امریکہ اپنے تیور بدلنے سے باز رہے ہمارے پاس بھی متبادل اپشن موجود ہیں اگر دوہا ایگریمنٹ کے تحت امریکی فوجیں نہیں نکلیں گی اور ہمارے خلاف کاروائیاں کریں گی اور پیس ایگریمنٹ کو سبوتاز کریں گی تو ہم بھی ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے ہم بھی بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں ساتھ ساتھ ناظر اکام افغان طالبان کے ذرائع بلاق بدا رہے ہیں کہ مختلف صوبوں کے اندر آج کاروائی کے دوران چالیس کے لگ بک کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے بیس سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں جبکہ پانچ ٹینک پیٹ تباہ کر دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ ناظر اکام کابل حکومت کی جانب سے طالبان کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے جنہیں ہتھے شہریوں پر طالبان حملے کر رہے ہیں اور طالبان وائلیشن جب تک بند نہیں کریں گے تب تک کہ دوہا ایگریمنٹ آگے نہیں بڑھ سکے گا جو بین اور افغان مذاکرات ہیں دوہا کے اندر وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے افغان طالبان کا دعوی ہے کہ ان کی فتوحات بڑھ رہی ہیں اور ان کی گریفت مضبوط ہو رہی ہے پاکستان کی جانب سے بھی دونوں فریقین پر لازم کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پیس ایگریمنٹ کی روشنی میں سیز فائر کریں اور پیس ایگریمنٹ کو آگے بڑھائیں اور امریکہ پر بھی پاکستان نے پریشت ڈالا ہے کہ امریکہ بھی اپنے رویے کو بدلنے سے باز رہے اور جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں معاہدے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر پورا کیا جائے آگے بلنے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظر کام اسرائیل سے اور فلسطین سے ہے ناظر کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آپ جانتے ہیں متحدہ بیمارات اور اسرائیل کے درمیان ایکریمنٹ ہوا تھا اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تھا یو اے ای کی جانب سے اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے یہودی دھڑا دھڑ متحدہ بھی مارات کے اندر آ رہی ہیں اسی حوالے سے ناظر کام اے کہ بقائدہ جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو بھی کوپریشن کی جا رہی ہے اس میں بھی تاب ان کے جا رہا ہے یہودی چاہتے ہیں کہ یو اے ای کے جو اسلام ایک سسٹم ہے یا جو جہادی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے نساب کے اندر سے وہ نکال دی جائیں اور روشن خیال سیکولر نساب بچوں کو پڑھایا جائے اور سکولوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں متحدہ بیمارات کے اندر وہ یہودیوں کے خلاف یا یہودیوں کی سادشیں جو ہیں ان کے خلاف انہیں کچھ تعلیم نہ دی جائے تاریخ نہ پڑھائی جائے اس حوالے سے ناظر کام شارجہ کے جو بادشاہ ہیں حاکم ہیں ان کی بیوی کی جانب سے سخت تنقید کی گئی ہے کہ متحدہ بیمارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلیمی طور پر کوپریشن نہیں کرنا چاہیے مشترکہ طور پر کوئی مذاکرات تعلیم پر نہیں ہونے چاہیے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کے سکولوں کے اندر یہودیوں کو بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ عربوں کو قتل کرنا ہے عرب تمہارے دشمن ہیں مسلمان تمہارے دشمن ہیں لہٰذا متحدہ بیمارات کیسے اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنے تعلیمی سسٹم کو نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے ساتھ سا ناصف کامیتاز سامنے آ رہی ہیں کہ یہودیوں کے جانب سے اسرائیلیوں کے جانب سے فلسطینیوں کے کھیتوں کو باغات کو درختوں کو جاڑا جا رہا تھا جس کے بدلے میں فلسطینیوں نے مزید سات سو کی لگ بگ درخت لگا کر واحول کو بہتر کیا ہے اور اسرائیلیوں کو پیغام دیا ہے کہ جتنا چاہے وہ ظلم کر لیں لیکن وہ اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے ساتھ سا ناصف کامیتاز سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کی جانب سے اسرائیلی یہودیوں کے خلاف آج یہ فلسطین پر کے اندر احتجاج ہوئے ہیں مسلمانوں کو مسجد اقصہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا گیا ہے جس کے خلاف فلسطینیوں نے احتجاج کیا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کو چھینہ جا رہا ہے اس کے علاوہ ناصف کام خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مشترک ہو چکی ہیں متفق ہو چکی ہیں سروے میں کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اگلا الیکشن جو مارچ میں شیڈول ہے وہ ہار جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اسرائیلی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بہران بڑھتا جا رہا ہے نیتن یاہو کے خلاف عوام کا غم و غصہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہر ویکنڈ پر احتجاج ہوتا ہے آٹھ مہینوں سے احتجاج جاری ہے کرپشن بددیانتی بدنوانی کے الزامات ہیں نیتن یاہو پر کہ انہیں اسطیفہ دینا چاہیے انہیں مصطافی ہو جانا چاہیے آگے برنگام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرین کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر فتحلہ گولن کے انتہا پسندوں کے خلاف کریکٹاؤن جاری ہے چالیس سے زائد فتحلہ گولن کے کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں کہا جاتا ہے فتحلہ گولن کی تنظیم سے و بستہ بہت سے لوگیں فوج کے اندر پولیس کے اندر خفیہ اداروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو خفیہ طور پر اردگان کی حکومت کو ہٹا کر ختم کرنا چاہتے ہیں انقلاب لانا چاہتے ہیں دوہزار سولہ میں بھی ان کی جانب سے بغاوت کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ کریکٹاؤن جاری ہے اور آج یہ ترک حکومت نے ترکی کے ذرائع بلاغ نے خبر دی ہے کہ چالیس سے زائد گولن تحریک سے و بستہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ساتھ ازوکام ترکی کے ذرائع بلاغ خبر دے رہے ہیں کہ یونان کی جانب سے پیکے کے نامی دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کریکٹاؤن بھی جاری ہے اس کے لئے و ناظری کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی ایران اور روس کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ شام کے معاملے میں مزید مذاکرات کے ذریعے سے جنگ بندی کی جائے گی اور شام کے اندر بشار الاسد کے حملوں کو رکوایا جائے گا آپ جانتے ہیں یہ تینوں بڑے ممالکیں شام کے اندر اس وقت اپنے اپنے فوجی مشن کے ساتھ سرگرم ہیں اور ترکی کی فوجیں شام کے اندر جو نحت مسلمان ہیں ان کی مدد بھی کر رہی ہیں اور ترکی مہاجرین کی واپسی کے لئے بھی کام کر رہا ہے جبکہ بشار الاسد کے حمایت رشیہ اور ایران کی جانب سے کیا رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف کو ترکی کے حکام نے کہا ہے کہ ایران بدماشی سے اور جنگ جونوں کی کہ ترکی کے اندر توریزم انڈسٹری بڑھ رہی ہے اور سالانہ دوہزار بیس کے اندر بارہ سے تیرہ عرب ڈالر سے زیادہ ریوینیو ترکی نے توریزم سے اکٹھا کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیاحت کرونا وبا کے وجہ سے نہیں تھی لیکن ترکی کے اندر بارہ سے تیرہ عرب ڈالر کا اکٹھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ترکی اس انڈسٹری کو مزید آگے بڑھا رہا ہے ایکسٹینٹ کر رہا ہے پاکستان کو بھی ترکی سے سبق سیکھنا چاہیے آگے بلنے گا ہم جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ متحدہ بمارات سعودی عرب آزربیجان آرمینیا سے ہے نظرکہ ہم تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یو اے اے کے لیے اگرچہ جو بائیڈن کی حکومت نے جہازوں کی فروخت اسلحے کی فروخت بند کر دی ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی اسلحے کی ڈیل جو ٹرم دور میں ہوئی تھی وہ منصوب کر دی گئی ہے لیکن بہرحال جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے پینٹاگون کو آرڈر دیا گیا ہے کہ متحدہ بمارات اور سعودی عرب کے ساتھ جنگی مشکیں کی جائیں اسی حوالے سے خبر یہ ہے کہ یو اے اے اور سعودی عرب کے ساتھ فوجوں کے ساتھ مل کر امریکی بحریہ امریکی فضائیہ مشترکہ جنگی مشکیں کر رہی ہے جو ایک طرح سے امریکی اتحاد میں شمولیت کی بڑی علامت ہے اور ساتھ ساتھ ایران کو بھی وارننگ ہے اس کے علاوہ رازو کام آزربیجان اور آرمینی کے درمیان جنگی قیدیوں کا فوجیوں کا تبادلہ ہوئے ہیں اور متعدد آرمینی فوجی قیدی آزربیجان نے رہا کر دیے ہیں آگے پر نیز کام جو آج کی آٹھ فین بڑی خبر ہے یہ رازو کام فرانس سے اور امریکہ سے ہے تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر سال دوہزار بیس میں مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہوئے ہیں دوہزار انیس کے اندر ڈیڑھ سو کے لگ بگ مسلمانوں کے خلاف حملے ہوئے تھے اور دوہزار بیس کے اندر ڈھائی سو کے لگ بگ واقعاتیں رپورٹ ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر مسلمان خواتین پر مسجدوں میں اسلامیک سنٹرز میں ڈاڑی دیکھ کر ٹوپی دیکھ کر مسلمانوں کو شیدت پسندی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی سادش بھی ہوئی ہے اسے واضح ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا اور سلیبیوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو باور کرانا ہوگا کہ مسلمان تنہا نہیں ہیں اسلام لا وارث نہیں ہے لہٰذا ہم اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے برداشت نہیں کریں گے ساسا واضح کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی سابق صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے ریپبلکن پارٹی کے چیف کے ساتھ ہے اور اتفاق کیا گیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی سینٹ کے اندر ہے اور جو کانگریس کے الیکشن ہیں ان میں آئندہ سال ٹف ٹائم دے گی ڈیموکیٹ پارٹی کو اور کہا جاتا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کو سیاست میں ایکٹیو رکھنے کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہی ہیں اور آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے تیاریاں چاری رکھے ہوئے ہیں آگے پر نز کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یعنی آسوی کام بنگلہ دیش روہنگیہ اور اسی طرح سے یمن سے ہے تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش سے تین ہزار سے زائد روہنگیہ مسلمانوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے انہیں دو دراز جزیروں پر پہنچایا گیا ہے جس کے خلاف اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن محض تشویش سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ عملا روہنگیہ میان مار برما مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا کہ ان پر ظلم نہ ہو ان کے مسائل کو حل کیا جائے اقوام متحدہ نے روپورٹ جاری کی ہے کہ یمن کے اندر جنگ کی وجہ سے گدشتہ ڈیڑھ دو ہفتوں کے دوران سینکڑوں لوگ گھر سے بے گر ہوئے ہیں اور مسلسل لوگوں کی پھوک میں غربت میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا یمن کی جنگ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے لیکن آپ جانتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اسلحے کے بے اوپار نہیں چاہتے کہ یمن کی شام کی عراق کی لیبیا کی افغانستان کی جنگ ختم ہو کیونکہ ان کا اسلحہ بکنا بند ہو جائے گا اور ان کی فیکٹیاں ختم ہو جائیں گی آگے پڑے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ساؤت افریقہ سے پولینڈ سے اور سلنکا سے ہے راضی کہ ہم ساؤت افریقہ کی آرمی کے اندر مسلمان خواتین کو ہجاب پہنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس حوالے سے نیا قانون منظور ہوئے ہیں کہ مسلمان خواتین اپنے عقیدے کے مطابق مذہب کے مطابق یونی فارم کے اندر ہجاب کو لے سکتی ہیں اس سے پہلے پابندی تھی ساؤت افریقن آرمی کے اندر مسلمان خواتین پر ہجاب لینے پر ساؤت ناظرکام پولینڈ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عدالت نے سڑکوں پر ہیں پولینڈ اور دیگر جو بھی مالک پریشان ہیں کہ خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے اور جو فہاشی اوریانی ہے اس کی وجہ سے جو بچوں کی شرع پیدائش ہے وہ بھی کم ہو کر رہ گئی ہے اور اس قاتع حمل کے خلاف قوانین بنائی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ ناظرکام خبر سامنے آ رہی ہے کہ سرلنکن آرمی کے لیے بھارت کی جانب سے کرونا ویکسین فراہم کی گئی ہے جو سرلنکا کے فوچیوں کو پولیس حلکاروں کو لگائی جائے گی لیکن جو بھارت کی جانب سے کرونا ویکسین بنائی گئی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ واضح طور پر دنیا نے دیکھے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور مختلف دیگر امراض کا شکار ہو چکے ہیں لہٰذا کرونا ویکسین جو بھارت سے تیار ہو رہی ہے یا کسی بھی تو صورت محفوظ نہیں ہے اس سے دیگر ملکوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے بارالعصوی کام دنیا بھر چیئے تھے آج کی جس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی ڈائی کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مسجد خبروں کے لیے آپ مارے ٹویٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نبی متنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ